قرآن کہتا یعنی اللہ کی پسندیدہ بندے وہ ہیں جو رات کے آخری پہر میں عبادت کرنے کے باوجود روتے رہتے ہیں استغفار کرتے ہیں استغفار کا مطلب گناہ حسن سے معافی مانگنا یعنی دو چار دس رکھت پچاس رکھت نماز نفل پہدا گی اس کے بعد استغفر اللہ کہنے لگے الہی مجھے معاف کر دی اس کی تعریف قرآن کہتا یہ وہ سیلیکٹیٹ لوگ ہیں رات کے آخری پہر میں جب کہری نیند آتی ہے یہ بستر سے الگ ہو کر اللہ کے حضور رونے لگتا ہے استغفار کرتا ہے معافی مانگتا ہے اپنے گناہ جو گناہ بھی نہیں کیا ہو اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ سے بلا مجرم دنیا میں کوئی نہیں وہ گناہوں سے معافی کی بھیگ مانگتا ہے یہ عرص میں ایک بار جانا بادل نخاستہ جانا بطاشہ اور لکم دانا اور صاحب شکرپالہ کی فاتحہ دیلہ کے چلا آنا یہ کمال ہی ہے کمال ہے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ نفل ادا کرنا ملاد فاتحہ چادر سندل گاگر باروی کا جلوز گیاروی کا بکرا اجمیر جانا یہ سب فرض واجب نہیں یہ نفل ہے اور یہ نفل نفل ہے کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے جو لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ ملاد حرام ہے وہ بھی جہنمی اور جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو نماز فاتحہ ملاد کراؤ نماز پڑھنی کی کوئی زورت نہیں ہے وہ بھی جہنم جائے گا بیچ کا راستہ ہے جنت کا اعتدال کا راستہ وہ راستہ ہے مسلق اعلی حضرت کہ نماز بھی ہوگی فاتحہ نیاز بھی ہوگی نماز بھی ہوگی جلوز سے محمدی بھی نکالا جائے گا نماز بھی ہوگی چادر کا جلوز بھی نکالا جائے گا یعنی فرض بھی ادا ہوگا نفل بھی ادا کیا جائے گا تاکہ دونوں مل کر بندے کو اتنا بلند کرے گا کہ بخاری کی حدیث کے روشنی میں بندہ فرائش کے علاوہ نفل ادا کرتے کرتے اتنا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے اور اللہ جب ان سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ولی رہتے کہیں ہیں اور ہزار کلومیٹر دور پہ جا کے اپنے مریدوں کی مشکل پشائی کرتے ہیں اس حدیث کے روشنی میں اللہ اس کا پاؤں بن جاتا ہو اللہ جس کی زبان بن جاتا ہو وہ کیا بولے گا اللہ جس کی آنکھ بن جائے وہ کہاں تک دیکھے گا یعنی نبافل فرض کے علاوہ نفل ادا کرتے کرتے بندہ اتنا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اگر عرب پتی کیا خودکشی ہے وہ غلط راستہ تلاش کیا ہے سکون کا جو صوفہ گدہ مکانات کی تعمیر کے حجوم میں چین چاہتا ہے وہ غلط راستہ سیلیکشن کیا ہے اصل راستہ سکون کا کہ یا تو سارا سکون جنت میں ہے یا اس سکون کی چھوٹی سی جھلک اس دنیا میں اس کے پاس ہے جو جنت کی تیاری میں محوے عبادت ہے جیسے سرکار غوث آزم کو لے لیں غریب نماز کو لے لیں اولیو سالحین کی جماعت کو لے لیں گھر میں دس دن کا فاقہ ہے مگر چہرے پہ نور چھنچھن کے ٹپک رہا ہے نہ غربت کا ملال ہے نہ روٹی نہ ہونے کا صدمہ ہے عبادت کا نور ہے جو چہرہ چہرے پہ چھنچھن کے نکل رہا ہے وہاں سچا سکون ہے وہاں کوئی دنیا کی دولت کا کوئی ملال نہیں ہے اس چہرے کا نور ہے جو بتاتا ہے کہ جنت کا مسافر ہے تو سارا سکون اصل میں یا تو اللہ نے جنت میں رکھا ہے یا پھر اسی جنت کی تیاری میں جو اس دنیا میں لگا رہے ہیں اس کے سینے میں اللہ سٹیسفیکشن دیتا ہے اس کے سینے میں اللہ سکون دیتا ہے یہ ہے مقصد حیات یہ ہے قرآن حدیث کا پیغام یہ ہے فرائض و فاجبات کی تشریح یہ ہے کوئی ایک سجدہ اس قسوٹی پہ اتر آئے اس لئے عبادت کا وہ ہے جن بزرگوں کے مزار پہ ہم جاتے ہیں جن بزرگوں کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں نے رونے کا حق ادا کر دیا ان لوگوں نے کبھی چین سے رات بر آٹھ گھنٹی کی نین نہیں لی وہ دو گھنٹے سوتے بھی تھے تو اس کے بدلے میں چار گھنٹے اللہو اللہو کرتے تھے وہ دو گھنٹہ جو سویا اس کو بھی اپنا جرم سمجھتے تھے کہ کہاں قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا اور کہاں میں نے دو گھنٹے سو کر میں نے اس کو غفلت میں گزار دیئے اللہ والوں کی جینے کا یہی انداز تھا جو قرآن کہتا ہے یعنی یہ وہ نیک سیلیکٹیڈ لوگ ہیں جو رات میں ان کی کروٹیں بستر سے الگ ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ کے حضور سسدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے رب کی بارگاہ میں خوب خرچ کرتے ہیں اور رات میں چین کی نین نہیں آتی ہے وہ دنیا میں کیسے جیتے ہیں رجالن لا تلہیہم تجارتن ولا بیعن انذکری لاب یعنی وہ سیلیکٹیڈ لوگ ہیں کوئی بزنس اللہ کے ذکر سے ان کو روک نہیں پاتا ہے کوئی خرید و فروخت کوئی تجارت کا مال اسے نماز اور اللہ کا ذکر لینے سے روک نہیں پایا یہاں ایک ستھا شادی ہوئی دس دن سے نماز قضاء ایک لاش آئی دس دن کے نمازیں چھوٹ گئی کوئی چھوٹا سا صدمہ آیا نماز سجدہ تلاوت سب قتم ہے چھوٹی سی خوشی کا کوئی موقع آیا اسی میں مست ہو گئے ریلیکس کر انٹرٹینمنٹ انجوائی کرنے میں رہ گئے نماز روزی سب قتم ہو گئے یعنی چھوٹی سی خوشی مجھے تباہ کر دیتی ہے چھوٹا سا رنج مجھ کو پرباد کر دیتا ہے چھوٹا سا کوئی حادثہ مجھے نماز روزے حج و زکاہ سے دور کر دیتا ہے اور کہاں دنیا کا کوئی صدمہ اسے ذکر سے روک نہیں پایا کوئی بزنس کوئی خرید و فروخت کوئی کومرشل انگیزمنٹ اس کو اللہ کی عبادت سے روک نہیں پایا یہ وہ سیلیکٹیڈ لوگ ہیں قرآن کہتا والمستغفرین بالاسحار یعنی اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو رات کے آخری پہر میں عبادت کرنے کے باوجود روتے رہتے ہیں استغفار کرتے ہیں استغفار کا مطلب گناہ حس سے معافی مانگنا یعنی دو چار دس رکھت پچاس رکھت نماز نفل پادا کی اس کے بعد استغفر اللہ کہنے لگے الہی مجھے معاف کر دی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی استغفر اللہ ربی من کل زمبی و عطبہ لے اس کی تعریف قرآن کہتا والمستغفرین بالاسحار یہ وہ سیلیکٹیٹ لوگ ہیں رات کے آخری پہر میں جب کہری نیند آتی ہے یہ بستر سے الگ ہو کر اللہ کے حضور رونے لگتا ہے استغفار کرتا ہے معافی مانگتا ہے اپنے گناہ جو گناہ بھی نہیں کیا ہو اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ سے بلا مجرم دنیا میں کوئی نہیں وہ گناہوں سے معافی کی بھیگ مانگتا ہے ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات بنائی ہے اللہ نے نیند کے لیے بلکل صحیح ہے عشاء کی نماز جو پڑھ کے سویا جماعت کے ساتھ ایسا ہے جیسے اس نے آدھی رات جا کر قیام کیا ہو اور جس نے فضل کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی ایسا ہے جیسے پوری رات اس نے عبادت میں گزار دی اور جس نے دور کا نماز تحجد کی رات کے آخر حصے میں پڑھ لیا قبر کا اندھیرہ دور کرتی ہے اس تحجد کی نماز چہرے پہ نور لاتی ہے تحجد کی نماز غریبی اور مفرسی کی جنوں کو کار دیتی ہے تحجد کی نماز تو پھر یہ مختصر سی نماز چہرے کو نورانی بنانے کے لیے کافی ہے لیکن جو اللہ کے مخصوص اور مقرب بندے ہیں وہ اس رات کو بھی عبادت میں لگا دیتے ہیں جس کے تعلق سے اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے وہ مخصوص بندے ہیں جو رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں راتیں بنی ہیں سونے کے لیے ایک عام قائدہ ہے لیکن جو اللہ کے مقرب اور مخصوص بندے ہیں وہ رات کو سوتے نہیں پوری رات قیام میں تو اود میں سجدے میں گزار دیتے ہیں جیسے سرکار غوث عاظم بڑے پیر کے بارے میں آیا ہے انہوں نے چالیس سال تک عشاء کے حضور سے فجر کی نماز ادا کی اور پندرہ سال کنٹینیو لگاتار ڈیلی ہر رات میں وہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن پاک ختم کر لیتے تھے اس لئے کہ تاکہ نیند نہیں آیا اسے وہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہوتے تھے یہ وہ نیک لوگ ہیں جن لوگوں نے عبادت کرنے کے باوجود استغفار کرنا آنسو بہانا رونا انہوں نے اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا تو ہم لوگوں نے کانچ کے چکڑے کو سونا سمجھ بیٹھا ہے ہم لوگوں نے دوسرے لوگوں کی طرح کھیل اور تفریح کو مذہب سمجھ لیا ہے نہیں نہیں جوان ہونے کے بعد ایک وقت کی نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے بڑا گناہ بڑا گناہ جیسے شراب پینا گناہ زنا کرنا گناہ جیسے سود کھانا حرام اسی طرح نماز پنجگانا کا چھوڑنا حرام ہے اور بڑا گناہ ہے جب سے نماز فرض ہوئی بچہ جوان ہونے کے بعد لڑکہ بارہ سال کے بعد جس دن اس کو نائٹ فال ہو وہ جوان ہے پندرہ سال کے بعد نائٹ فال ہو یا نہ ہو وہ جوان مانا جائے گا لڑکی نو سال کے بعد جس مہینے میں مہواری خون آیا وہ جوان سمجھی جائے گی اور جب وہ پندرہ سال کی ہو جائے پھر مہواری خون آئے یا نہ آئے وہ جوان مانی جائے گی اس قانون شریعت کی روشنی میں پندرہ سال کے بعد لڑکہ ہو یا لڑکی وہ جوان مانا جاتا ہے نماز فرض ہو گئی شریعت کے احکام متوجہ ہو گئے اب ایک ایک وقت کی نماز فرض آزم ہے سب سے بڑا فرض یعنی حج سے بھی بڑا فرض ہے نماز پنجھگانا پڑھنا چونکہ حج سب پر فرض نہیں ہے لیکن نماز سب پر فرض ہے امیر غریب مسکین بیوہ شہری دیہاتی سب پر فرض ہے کپلا نہیں ہے تو ننگے اپنے گھر میں پڑھیں مگر پڑھنا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے بیٹھ نہ سکتا ہو تو لیٹھ کے پڑھے کسی حالت میں نماز ماف نہیں ہے حضور کہتے ہیں کہ بے نمازی کا حشر فیرون کے ساتھ ہوگا بے نمازی کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا بے نمازی کا حشر بے نمازی کا حشر امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا مسنت احمد کی روایت میں یہ حدیث پاک درجہ ہے سرکار دوچھان اسلام کا فروان کہ بے نمازی کا انجام فیرون حامان قارون امیہ ابن خلف ان چار گھٹیا قسم کے کافروں کا نام حضور نے لیا ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا نماز پڑھنا فرض ہے بطاشہ کی فاتحہ فرض نہیں ہے نماز پڑھنا فرض ہے اجمیر اور بغداد جانا فرض نہیں ہے ہاں البتہ نماز کے ساتھ بریلی اور بغداد نماز کے ساتھ فاتحہ ملا نماز کے ساتھ ارس اور چادر اور گاغر یہ تو ٹھیک ہے لیکن نماز چھوڑ کے صرف فاتحہ ملا یہ نفل ہے کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کر لے فرض کے ساتھ نفل مل کے اس کے درجہ کو بڑھا دیتا ہے جیسے میں نے فرض ادا کیا اور میں قابندی سے روسانہ بابا تیغلی کے آستانے پہ حاضری دیا تو روسانہ ان کے آستانے پہ جانا فاتحہ پڑھنا اور نماز فجل کے بعد یہ فرض ادا کرنے کے بعد وہاں ڈیلی کنٹینیو آندی آئے طفان آئے بارش آئے مگر جانا ہے سلام پیش کرنا ہے فاتحہ پڑھنا ہے جیسے معلوم ہے کہ ابوالحسل خرقانی رضی اللہ تعالیٰ نے لگاتار بارہ سال تک کنٹینیو بستام خرقان سے بستام جاتے رہے عشاء کی نماز پڑھ کے ان کے بازی بستامی کے مزار پہ جاتے تھے اور وہاں برف گرے طفان آئے آندی چلے پارش ہو جاتے تھے وہاں اور جا کے سلام پیش کرتے تھے پھر الٹے پان خرقان آتے تھے خرقان ایران میں ایک جگہ ہے بستام بھی ایران میں ایک جگہ ہے جیسے مظفر پور اور دربھنگا مال لیں دربھنگا سے مظفر پور آنا پھر مظفر پور سے لوٹ کے دربھنگا ڈیلی جانا اور لگاتار کنٹینیو بارہ سال تک اور پھر اس میں اس طرح آتے تھے کہ وہ خرقان سے بستام آتے تھے اور حاضری دے کے الٹے پی ترجمة نانسي قنقر یہ وہی جو رات رات بار سجدہ کرتے تھے یہ وہی جو نماز پنجگانہ پابندی سے باجمات پڑتے تھے اور بستام باب الٹے پان بستام سے خرقان لوٹنا یہ فرض واجب نہیں تھا یہ ایک نفل ہے اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے جانا ہے ان کے مزار پر حاضری دینی ہے لیکن یہ فرض کی ادائیگی کے ساتھ اس قدر محبت جب اللہ کے ولی سے ہو یہ دونوں مل کر اس کے ترجات کو بلند کر دیتا ہے بائزید بارہ سال تک لگاتار بائزید بستامی کی قبریں پر خرقانی حاضری دیتے رہے تو بارہ سال کے بعد قبر سے آواز آئی ابو الحسن چاؤ اب تمہارا بھی کام ہو گیا اب تمہارا بھی دور آنے والا ہے اب تمہارا وقت آ گیا ہے کہ ہر طرف تیری عظمت کے ڈنکیں بجنگیں ہر طرف تیری عظمت کا جھنڈا لہرائے گا اس کے بعد پھر کیا ہوا انعام وہ ملا کہ ہر زبان پہ ابو الحسن خرقانی کے طرح نے گونجنے لگے خلقِ خدا کا حجوم آنے لگا لوگ آنے لگے فیضیاب ہونے لگے مرید ہونے لگے ان سے نصیحتیں حاصل کرنے لگے پھر دین کا زبردست کام کہ ہر طرف ابو الحسن کا چرچہ ہونے لگا یعنی ان کی بزرگی کا بزرگی کا برندہ سرچن کے بولنے لگا کنکہ جو بارہ سال تک برف کی وادی گرے یا بارش ہو اس طرح سے انہوں نے ایک اللہ کے ولی کے آستانے پہ حاضری دی ہے یہ عرص میں ایک بار جانا بادل نخواستہ جانا بتاشا اور لکم دانا اور صاحب شکرپالہ کی فاتحہ دلہ کے چلا آنا یہ کمال ہی ہے کمال ہے فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ نفل ادا کرنا فی ملاد فاتحہ چادر سندل گاگر باروی کا جلوز گیاروی کا بکرا اجمیر جانا یہ سب فرض واجب نہیں یہ نفل ہے اور یہ نفل نفل ہے کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ فرض نہ ادا کرے جو لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ ملاد حرام ہے وہ بھی جہنمی اور جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو نماز فاتحہ ملاد کراؤں نماز پڑھنی کی کوئی زورت نہیں ہے وہ بھی جہنم جائے گا بیچ کا راستہ ہے جنت کا اعتدال کا راستہ وہ راستہ ہے مسلقِ آلہ حضرت کہ نماز بھی ہوگی فاتحہ نیاز بھی ہوگی نماز بھی ہوگی جلوزِ محمدی بھی نکالا جائے گا نماز بھی ہوگی چادر کا جلوز بھی نکالا جائے گا یعنی فرض بھی ادا ہوگا نفل بھی ادا کیا جائے گا تاکہ دونوں مل کر بندے کو اتنا بلند کرے گا کہ بخاری کی حدیث کے روشنی میں بندہ فرائض کے علاوہ نفل ادا کرتے کرتے اتنا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے اور اللہ جب ان سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ولی رہتے کہیں ہیں اور ہزار کلومیٹر دور پہ جا کے اپنے مریدوں کی مشکل پشائی کرتے ہیں اس حدیث کے روشنی میں اللہ اس کا پاؤں بن جاتا ہو اللہ جس کی زمان بن جاتا ہو وہ کیا بولے گا اللہ جس کی آنکھ بن جائے وہ کہاں تک دیکھے گا یعنی نبافل فرض کے علاوہ نفل ادا کرتے کرتے بندہ اتنا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے وہ جو قسمیں کھالے اللہ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے تو فرائض کے ساتھ نبافل اور فرض کو چھوڑ کے نفل ایک بدن ہے بے روح کا ایک درخت ہے سوکھا ہوا جو آدمی خوب نفل کرے جلسہ کرنا فرض نہیں فاتحہ ملاد کرنا فرض نہیں ہے لیکن نفل ہے جو صرف فاتحہ ملاد ہی کرائے نماز روزہ حج جو زکاة نہیں ادا کرے وہ ایک درخت ہے سوکھا ہوا وہ ایک جسم ہے بغیر روح کا فرائض کے ساتھ جو ادا کرے پھر کیا ہے کہ دونوں مل کر اوفشنل اور کمپلسری دونوں مل کر اس کے رینگ کو بڑھا دے گا اسی میں بہت سارے ہمارے سنی بھائی خطا کرتے ہیں وہ فاتحہ پکڑتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ بارہمی کا جلوس پکڑتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ اجمیر اور بغداد جاتے ہیں صرف مال بڑھانے کے لیے کہ اجمیر ہم آج پچیس سال سے جا رہے ہیں ہر سال جاتے میری دولت بڑھتی چلی جا رہی ہے اب میں جو بھی کاربار کرتا ہوں سب اجمیر مولا غریب نواز کے دینے تو غریب نواز میرا کاربار بڑھانے ہندوستان میں آئے تھے یا دین پھیلانے آئے تھے غریب نواز مجھ کو مالدار بنانے آئے تھے کچھ جھوپڑی میں رہتے تھے درف کے سائے میں رہتے تھے انہوں نے سنتانوے سال کے عمر میں پردہ فرمائے انہوں نے کبھی جی بھر کے سویا نہیں جی بھر کے کھایا نہیں وہ کالی سنسن کر کے اسلام کی تبلیغ وہ کرتے تھے وہ اسی لیے کہ اسی لیے کے آزا کے ہماری قبر پر لوگ آئیں سونا چاندی لے کے چلے جائیں دولتیں اس کی بڑھتی رہے یہ تو ان کی عبادت کا انعام اللہ نے یہ دیا ہے کہ جہاں ان کی آرام گاہ قبر ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے یہ ان کی عبادت کا انعام اللہ نے ان کو دیا ہے وہ جہاں بیٹھ جائے جو کپڑا وہ پہن لے اور جس جگہ ان کی قبر بن جائے وہاں بندہ جو رب سے مانگے اللہ اس کو دے دیتا ہے وہ مقام مستجاب ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے جہاں اللہ کا نیک بندہ بیٹھتا ہے عبادت کرتا ہے سجدہ کرتا ہے یہاں تک کہ سلسلے ترجہ کے بعض ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے جس تذبیر میں پچیس سال سے انہوں نے اللہ ہو اللہ ہو کی تذبیر انہوں نے پڑی ہے ان کے وسال کے بعد اس تذبیر سے آوازیں سنتی ہوئی دیکھی گئی ہیں جس مسلح پہ اس نے سجدہ کیا ہے اس مسلح سے اللہ ہو اللہ ہو کی آواز لوگوں نے سنی ہے جس کلکتہ کی لوم پہ پیٹھ انہوں نے اللہ اللہ کیا ہے اس لوم سے اللہ اللہ کی آواز سننے لگی ہے یعنی اس قدر کسرت سے وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ آس پاس کی جگہیں بھی ذکر میں ان کا ساتھ دے جاتی تھی وہ مشین بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی تھی ان کے ہاتھ کی تذبیر کے دانے بھی اللہ اللہ کرنے میں ان کے ساتھ ہو جاتے تھے اسی لئے حدیث میاہ ہے کہ اتنا اللہ کا نام لے کہ دیکھنے والا تم کو دیوانہ کہنے لگیں یہ مجنوع ہے یہ دیوانہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اقل مند بھی رہے ہم پر زیادہ مذہب کی شدت کا بلیم بھی نہیں لگے لوگ یہ نہ بولیں کہ صاحب یہ مذہبی آدمی ہے دھارمک آدمی ہے نہیں نہیں بلکہ میں چاہا تاک میں موڈر نہ بھی رہوں میرا کپڑا موڈر نہ رہے میرا لباس موڈر نہ رہے میرا گھر موڈر نہ رہے میرا سب کچھ موڈر نہ رہے تاکہ خیر مسلم یہ نہ بولیں کہ کٹر دھارمک آدمی ہے موڈر نہ بھی رہیں سامنے بلکل آزاد بن کے رہیں اور اندر گھر میں چھپ چھپا کے فاتحہ بھی کریں تاکہ دنداری بھی رہے اور موڈر نہ بھی رہیں یعنی جنت بھی ہاتھ سے نہیں جائے دنیا میں کافروں سے دوستی بھی ہاتھ سے نہ جائے چونکہ میرا ساروں کاروبار انہی سے ریلیٹڈ ہیں دنیا بھی نہ جائے آخرت بھی نہ جائے ایسا نہیں ہوتا ہے رب کی خاطر مجنوب بننا پڑے گا رب کی خاطر دیوانہ بننا پڑے گا رب کی خاطر رب کا اتنا ذکر کر کہ لوگ تمہیں دیکھے تو دیکھے یہ مصطفیٰ کا غلام ہے یہ اول یو سالحین کا فالور ہے یہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہے ہم نے کانچ کو ہم نے سونا سمجھ بیٹھا ہے جس کے من میں جو آ رہا ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے صاحب ضروری ہے دین سیکھنا ضروری ہے حدیث اور قرآن سننا ضروری ہے مذہب کی باتوں کو سننا ورنہ آج بشمار لوگوں کے دماغ میں کنفیوزن پیدا ہو رہا ہے یہ کافر ہمیشہ کنفیوزن پیدا کرتا ہے جیسے کہ کافر بولتا ہے کہ اسلام کے پیغمبر نے چھ سال کی لڑکی سشادی کیا نو سال میں انہوں نے رخصتی لی اب ایک ایسا کنفیوزن پیدا کیا کہ بہت سارے مسلمان جو حدیث نہیں جاتے جو سرکار کی بائیوگرافی نہیں پڑی ہے جو حضور کی صیرت کا مطالعہ نہیں کیا ہے ان کے دماغ میں بھی کنفیوزن ہے چونکہ کافروں کا کام ہی ہے مسلمانوں کے ایمان کو ڈیمیج کرنا مسلمانوں کے دل میں جو سرکار کی بے پناہ محبت ہے وہی محبت رسول جو جانے ایمان ہے اس محبت رسول کی امارت میں درار پیدا کر دینا حضور کی جو زبردست محبت دل میں ہے اسی محبت کو کمزور کر دینا اس لئے وہ گاہے بگاہے کبھی سرکار کی شادی کا غزوات اور جہاد کا اس کا نگیٹی پہلو وہ نکالتا ہے ایسے وقت میں ہر مسلمان پہ لازم ہے وہ مشاعرہ نہیں کروائے وہ صرف نات سن کے رات کے دو دو بجے تک صرف نات سن کے مزا نہیں لے ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ وہ قرآن سنیں ضرورت ہے کہ وہ حدیث سنیں سرکار دو جھان کی صیرت کا مطالعہ کریں ذکر کی محفل کی اہمیت حدیث میں آئی ہے نہ کہ صرف وہ نات پڑھنے کی اہمیت آئی ہے ذکر کی محفل جہاں اللہ کا ذکر ہو جہاں قرآن کا ذکر ہو جہاں حدیث کا ذکر ہو اس ذکر کی محفل کی فضیلت آئی ہے بیٹھنے والے بخشے جاتے ہیں بیٹھنے والوں پر احمتیں نازل ہوتی ہیں سکینہ نازل ہوتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو جہاں رسول پاک کا ذکر ہو جہاں بزرگان دیل کا ذکر ہو جہاں قرآن پاک کی حدیث پر آیتوں پر تفسرہ ہو جہاں حدیث پر تبصرہ ہو یہ کس میں تمہیں ہندووں کے قوی سمیلن کی طرح تمہیں قوی سویلن کرنا سکھا دیا ہے یہ ہندووں کے مشال انڈیا مشاعرے کی طرح تمہیں مشاعرے کا عادی اور خوگر بنا دیا ہے یہی اسلام ہے آج ضرورت تھی کہ ہرمین شریفین کی موقع سے جب کانفرنس ہوئی تھی تو جس وقت میں سارے کاری کرسیاں بھری ہی بھی تھی جس وقت سارے لوگ زندہ تھے سارے لوگ غوث و حواظ کے ساتھ تھے اس وقت میں لوگوں کو ہرمین شریفین کی فضیلت کا علم ہو جاتا حج کی فرضیت کا علم ہو جاتا حج کے ارکان کی فواہت کا علم ہو جاتا حج کے آلمگیل اثارات جو دنیا میں ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر آج یورپ کا تانیشور بھی کہتا ہے بغیر کسی ایڈورٹیزمنٹ کے بغیر کسی پرچار اور پرسار کے یہ دو سو سے زائد ممالک کے لوگ کھیچ کے جو ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں جن کی زبان ہے انگریزی فرنچ وہاں زبان سب کی ارمی ہو جاتی ہے جن کا لباس اپنے اپنے ملک میں لنگی دھوتی پینٹ شٹ پتلون ساب تی شٹ اور پینٹ ہو مگر وہاں سب کا لباس ایک ہو جاتا ہے یعنی ایک رنگ میں سگ رنگ جاتے ہیں وہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں انٹرنیشنل انٹیگریٹی انٹرنیشنل بروتر ہور انٹرنیشنل فریٹرنیٹی انٹرنیشنل ایکوالیٹی مصابات کی جو ایک عظیم مثال اسلام قائم کرتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے یعنی پوری دنیا کے لوگوں کو ایک مرکز اتحاد پر جمع کر کے بتا دیا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور تمہارے باپ آدم ہیں وہ اکیلے تھے تم سب ان کی اولاد ہو اس لئے کبھی زبان کے نام پہ جنگ مت کرنا ملک کے نام پہ خون مت بہانا زبان کے نام پہ خون مت بہانا تم سب آدم کی اولاد ہو امیری غریبی کے جنگ میں مت بڑنا یہاں سب تم میدان میں ایک ہو گئے سب کی زبان پہ لبیک اللہمہ لبیک سب کا لباس ایک سب کا نعرہ ایک سب کی جگہ ایک خانے کعبہ کے ارد گرد جب تو تواف کرتا ہے یہ ایسا ہے جیسے ایک پہیا ہے جو دھوری کے ارد گرد گھوم رہا ہے چاہے دنیا کے جس ملک میں تم رہو تمہارا مرکز مکہ ہے تمہارا مرکز مدینہ ہے چاہے تیری زبان جو رہے تیرا کاروبار جو رہے حلال کاروبار رہے لیکن تو مسلمان ہے تیری نظر جنت پہ رہے تیری نظر جہنم سے بچاؤ پہ رہے یہی حد سکھاتا ہے یہی تواف تواف کعبہ سکھاتا ہے یہی شیطان کی کو کنکڑی مارنا دنیاوی خواہشات دنیاوی آلائش دنیاوی ڈیزائرز ورلڈلی ویشیز دنیاوی خواہشات کو پاک نیچے روند دینا یہ رمی جمعہ سکھاتا ہے یہ قربانی کرنا اپنی خواہشات کی قربانی کرنا رب کی حضور جان مال وطن سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ اس قربانی سے سیکھنا یہ چالیس لاکھ کی فوج ابھی عرفات میں ہے پھر دن ڈوبنے کے بعد وہی فوج مزدرفہ آگئی پھر دن نکلنے کے بعد وہی فوج مینہ کی طرف مار چکیا یعنی یہ چالیس لاکھ فوج کا مکہ سے میکے لکھل کے مینہ آنا پھر مینہ سے نوہ تاری کو عرفات جانا پھر عرفات سے مغرب کے بعد آگے مزدرفہ آنا مزدرفہ میں رات کے تین کیونہ بجے آتے ہوئے وہاں پہلے مغرب کی نماز تضا نہیں ادا پڑھنا پھر اس کے بعد فوری عشاء کی نماز پڑھنا اس کے بعد اللہ اللہ کرنا فجر کی نماز کے بعد پھر وہاں اللہ اللہ کرنا جب دن نکلنے میں تھوڑا سا وقت باقی رہے پھر وہ زمین چھوڑ کے مینہ کی طرف مارچ کر جانا یہ چالیس لاکھ حاجیوں کا کبھی یہاں کیمپنگ کبھی وہاں مارچ کبھی وہاں کیمپ کرنا آخر یہ تو کچھ بتاتا ہے زندگی میں اسٹیگل کرنا زندگی میں جتو جہد کرنا اللہ کی زمین کو ظلم سے پاک کرنا اپنی زندگی کو بیٹھے بیٹھے کوڑی بن کے نہیں گزار دینا جس طرح بھی کنکڑی مارنا پھر جا کے قربانی کرنا پھر جا کے بال موڈانا پھر لباس چند کر کے فوراں توافے توافے کعبہ کرنا پھر وہاں سے لوٹ کے آکے مینہ میں رات رہنا یعنی یہ سب ایکٹیوٹیز حج کی یہ بتاتی ہے کہ ایک منٹ قیمتی ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے زندگی کا یا زندگی پریشوس ہے یا زندگی قیمتی ہے اسے چوک چورا ہے اور دالان پہ بیٹھ بیٹھ کے مت گزار اسے سو سو کے مت گزار اسے کھا کھا کے فیٹ اور چربی اور توند نکال کے مت گزار صرف روزانہ دس کپلے چینڈ کرنا اس کو زندگی کا مقصد نہ سمجھ زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت جن تمہارا مقصد ہے عبادت کر کے اس دنیا کو گناہوں سے پاک کرنا خود نیک بننا اولاد اور بیوی کو نیک بنانا خود نیک بننا اپنے بھائیوں بہنوں کو نیکی کا پیغام دینا خود نیک بننا اپنے پڑوسی کو نیکی کا پیغام دینا یعنی ہمارا مقصد حیات اتنا بڑا ہے کہ میں خود نیک بنوں سب کو نیک بناو اور آرام تو جنت میں ہے وہاں سارا آرام وہاں رنج ہے وہاں تکلیف ہے وہاں بیماری ہے وہاں پسینے کے بدبو ہے وہانا گرمی اور سردی ہے وہانا نعمت کے چھن جانے کا اندیشہ ہے دنیا میں آج کھرپتی ہیں سب سے بڑا رئیس ہے دنیا کا مجھے در ہے کہ کہیں کل دوسرے نمبر پہ نہ آ جائیں در ہے کہیں تیسرے نمبر پہ نہ آ جائیں اسی اندیشہ اس کی پرابیلیٹی اس کا امکان مجھ کو اندر سے بیچین رکھتا ہے آج میں دکانوں میں بیٹھا ایک کروڑ کا کاروبار ہو گیا کل اگر نہیں ہوا تو کیا ہوگا سماعت میں عزت کیسے بچاؤں گا یہ صدمہ جنت میں کوئی صدمہ نہیں ہے وہاں جو جنت میں نعمت ملی ہے وہ نعمت کبھی چھنے گی نہیں دنیا میں میرے پاس کروڑوں روپے ہیں مگر میرا پڑوسی مجھ سے چڑ رہا ہے میرا پڑوسی مجھ سے جل رہا ہے وہ حسد کر رہا ہے وہ میری بربادی کی تمنہ کر رہا ہے مجھ کو تباہ کرنے کے لئے جادو ٹونے سفلی اور غلط عملیات کا سہرہ لے رہا ہے جب وہ سارے دشمن مجھ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اس وقت بچین کی نیند کبھی نہیں آتی ہے جب داہنے بائیں آگے پیچھے لوگ میرے دشمن ہیں تو اب سکون کے لئے حسد کرنے والا کوئی نہ رہے بیماری بھی نہ رہے جوانی بھی زائل نہ ہو حاسد بھی نہ رہے دولت کے چھننے کا اندیشہ بھی نہ ہو شور ہنگامہ بھی نہ ہو طبیعت کے خلاب بھی کوئی کام نہ ہو یہ ساری کوائلٹی صرف جنت میں ہے دنیا میں نہیں ہے دنیا میں میں ہوں میرا دشمن ہے دنیا میں میں ہوں میری دشمن میری بیماری ہے دنیا میں میں آج زندہ ہوں کل میری موت انتظار کر رہی ہے دنیا میں آج دولت مند ہیں بے شمار لوگ ڈیلی ماندار بنتے بھی ہیں دو چار سال کے بعد وہ سڑک پر آ جاتے ہیں سڑک چھاپ ہو جاتے ہیں سڑک چھاپ ارپتی بنتا ہے ارپتی سڑک پر آ جاتا ہے دیوالیا ہو جاتا ہے وہ جیل میں جا کے بند ہو جاتا ہے یا زہر کا کہ مر جاتا ہے سوسائیڈ کر لیتا ہے آئے دن اس طرح کے تماشے ہوتے ہیں تو دنیا میں یہ ساری خطرات ہیں اصل سکون جنت میں ہے جہانا صحت جائے گی جہانا جمانی جائے گی جہانا کوئی کالا کوئی گورا ہوگا سارے لوگ حسین و جمیل رہیں گے جہانا نعمت چھننے کا اندیشہ ہوگا جہانا بیوی کے دغا دینے کا اندیشہ ہوگا جہانا نعمت کی چھننے کا کوئی مل اندیشہ ہوگا جہانا صرف خوبصورتی ہوگی جہانا صرف نعمتیں ہوں گی جہانا صرف جوانی ہوگی جہانا صرف ایک خوشبودار ایک ڈکار آئے گی جتنا وہ کھایا پیا ہے شراب پاکیزہ اصلن خالیس لبنان خالیس اصل اب مصطفیٰ سب ختم ہو جائے گا ایک فرحت بخش ڈکار آئے گی ساری چیزیں پر جائیں گی اس لئے سارا اصل سکون جنت میں ہے اور دنیا میں اس اصل سکون کی جھلک صرف وہاں ہے جہاں اس جنت کی تیاری ہے اس لئے صاف لفظوں میں اگر عرب پتی کیا خودکشی ہے وہ غلط راستہ تلاش کیا ہے سکون کا جو صوفہ گتہ مکانات کی تعمیر کے حجوم میں چین چاہتا ہے وہ غلط راستہ سیلیکشن کیا ہے اصل راستہ سکون کا کہ یا تو سارا سکون جنت میں ہے یا اس سکون کی چھوٹی سی جھلک اس دنیا میں اس کے پاس ہے جو جنت کی تیاری میں محوے عبادت ہے جیسے سرکار غوث آزم کو لے لیں غریب نماز کو لے لیں اولیو سالحین کی جماعت کو لے لیں گھر میں دس دن کا فاقہ ہے مگر چہرے پہ نور چھنچھن کے ٹپک رہا ہے نہ غربت کا ملال ہے نہ روٹی نہ ہونے کا صدمہ ہے عبادت کا نور ہے جو چہرہ چہرے پہ چھنچھن کے نکل رہا ہے وہاں سچا سکون ہے وہاں کوئی دنیا کی دولت کا کوئی ملال نہیں ہے اس چہرے کا نور ہے جو بتاتا ہے کہ جنت کا مسافر ہے تو سارا سکون اصل میں یا تو اللہ نے جنت میں رکھا ہے یا پھر اسی جنت کی تیاری میں جو اس دنیا میں لگا رہے ہیں اس کے سینے میں اللہ سٹیسفیکشن دیتا ہے اس کے سینے میں اللہ سکون دیتا ہے یہ ہے مقصد حیاء یہ ہے قرآن حدیث کا پیغام یہ ہے فرائض و فاجبات کی تشریح یہ ہے اسلامی قانون کی حکمتیں نہیں صرف وہاں کبھی سمیلن کرنا ہے مشاعرہ کرنا ہے مشاعرے میں دلچسپی لینا ہے جب قرآن حدیث کی بات ہو جب آئینہ دکھلایا جائے اس وقت تھک کے چورو کے جا کے سو جانا ہے یہ کس نے سکھلایا آپ کو بابا تیغلی نے سکھلایا ہے نہیں نہیں دادا تیغلی اس ولی ایک کامل کا نام ہے جو ابھی بچپنے میں ہیں ابھی بچپنے ہی میں وہ ٹائم جہاں موقع ملتا ستناتے کا وہ ہاتھ میں تذبیر لکے اللہ اللہ کرنے لگتے تھے جہاں دیکھتا ہے ماغنے کام میں لگی ہیں وہاں گھر کے ایک کونی میں چھپ کر کے آسمان کی طرف تک تھے اور تذبیر پڑا کرتے تھے جو سزدہ ریزوں کے تذبیر پڑا کرتے تھے جنہوں نے اتنی زبردست عبادت کی کہ مختلف بیماری کا حملہ ہوا اس کے باوجود انہوں نے تحجد نہیں چھوڑی انہوں نے اشراق عوابین اور چاشت کی نماز نہیں چھوڑی انہوں نے بیل گاری پہ چلھ چلھ کے گاؤں گاؤں جا کر میں فلی ملاد کر کے مسلح کے اہل سنت کا پرچاروں پرسار کیا ہے اور پھر ہر گاؤں سماج میں جاکے انہوں نے نماز پڑھنے نماز پڑھوانے عبادت کرنے کا مزاج انہوں نے پیدا کیا ہے آج لوگوں نے سمجھ جائے کہ بابا تیغلی نے مجھ کو صاحب لوہے لکھل اور ٹائر کی دولت دی دی ہے ہم مالدار ہو گئے ہیں تو مالدار ہونا مالدار ہو بنانے کے لیے ہمارے اولیو سالی نہیں آتے وہ سوچتے ہیں کہ میں دینی اعتبار سے مالدار ہو جاؤں وانا دنیاوی اعتبار سے مالدار ہونا کمال نہیں ہے وہ حدیث میں آیا ہے کہ اخیر زمانے میں زمین خزانے نگل اگل دے گی سارے لوگ مالدار ہو جائیں گے یہاں تک کہ حدیث جبریل میں آیا ہے قیامت جب قریب آئے گی دنیا کا وناش تو اس وناش سے پہلے کچھ علامت کچھ نشانی ظاہر ہوگی کہ اب دنیا کا وناش ہونے والا ہے ان نشانیوں میں ایک نشانی حضور نے بیان کیا ہے وَإِذَارَعِتُمْ جب تُم دیکھو کہ ننگے پاؤں چلنے والا ننگے بدن رہنے والا جن کو بنیان نصیب نہیں تھا جن کو چپل نصیب نہیں تھی ننگے بدن رہنے والا ننگے پاؤں چلنے والا اور بکری کا چرانے والا اُس ور اُتَتَا وَلُونَ فِي الْبُنِيَان اونچی اونچی امارتوں میں اترانے لگائیں بڑا بڑا محل بنا لے لگائیں حضور نے کہا تھا سمجھ جانا کہ اب قیامت بالکل قریب آگئی ہے جس کو ہم ترقی کہتے ہیں جس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں یا ڈیولپمنٹ نہیں یا سائنس آف بوم سٹے یعنی قیامت کی علامتیں ہیں یہ قیامت قریب آگئی یہ اس کی علام نشانی ہے جب بکری کا چرانے والا محلوں میں آرام کرے یہاں تک کہ سنتھال ڈوم چمات قسم کے لوگ آج محلوں میں اتراتے ہیں اور صاحب جو دوسروں کی قائد چراتا تھا آج وہ پچاس پچاس لاکھ کی کار پر چل رہے ہیں تو دولت کمانا کمان نہیں آج تو زلیل قسم کے لوگوں کو اللہ نے مالدار بنا دیا ہے تاکہ جان لے دنیا کے زلیل دنیا کو زلیلوں کو دے دیا گیا حضور نے کہا تھا الدنیا جی فتن وطال بہا کلاب یہ دنیا مردار ہے اس کا چاہنے والا کتہ ہے یعنی جس طرح ایک کتہ مردار بکری کو کھاتا ہے مردار گائے بیل کو وہ کوئی انسان نہیں کھاتا ہے وہ کتہ ہی اس مردار کو کھاتا ہے اسی طرح حدیث میں تشبیح دی گئی ہے دنیا مردار کے معنید ہے اور اس کا طلبگار کتے کی معنید ہے یعنی جو نماز روزہ چھوڑ کا صرف پیسہ کمائے اس کی مثال مردار پر ریچنے والا کتہ ہے جو القیامت اور جنت کی ساری باتوں کو طاق پر رکھ کے صرف دنیا میں پیسہ کمائے اس کی مثال حدیث میں مردوں پر ریچنے والے کتوں سے دی گئی ہے یہ دنیا نہیں اس قابل نہیں کہ ساب دنیا جمع کر کے ہم بہت بڑا ترقی آفتہ کہلا جائیں حضور نے اس کی اتنی مزمت کی ہے سرکار فرماتے ہیں کہ ہر تعمیر ختم ہونے والی ہے ہر پیدا ہونے والے کو مر جانا ہے اور ہر تعمیر تیرے لیے وبال ہے کل بینا یوں وبال اللہ بھی ضرورت ہر تعمیر تیرے لیے وبال ہے مگر جو ضرورت کے تحت ہو یعنی مکان ضرورت ہے سر چھپانے کے لیے نہ کہ نام نموش اور نام نموت اور نمائش کے لیے ہے اور آج ضرورت کا خیال کم رہتا ہے نمائش کا خیال زیادہ ہوتا ہے اسی نمائش نے مکان میں کرولوں لگانے پر مجبور کیا اور پلوس میں پیرا بھائی بیمار ہے اس کے علاج کرانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے سماج میں پچیس غریبوں کی جوان بیٹیاں جو ادھیر عمر کو چلی گئیں چالیس سال سے زائد اس کی عمر ہو گئی پیسے نہیں ہیں کوئی رشتہ نہیں آتا ہے اور ہم یہاں پچاسوں لاکھ پچاسوں کرون روپے مکانات کی تعمیر میں خرچ کر دیتے ہیں جبکہ حضور نے کہا تھا تو میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہے آج امریکہ یورپ میں جب پیسے زیادہ ہو گئے تب وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لئے بینیفیشل ہو جو دوسروں کے لئے لا ودایق ہو جو اپنی کمائی سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے آپ اکیلے ساری دولت نہیں کھا جائیں گے ضرور سے زیادہ مال اسی لئے ہیں تاکہ غریبوں مسکنوں بیواؤں یتیموں حاجت مندوں کے آپ کام آ جائیں آج یوسف علی جو لولو مول والا آج پرس میں نے سنا ان کے بارے میں پچیس کروڑ روپے انہوں نے ہندوستان کے پردھان منطری کو انہوں نے کورونا کال میں پبلک کی ہیلپی ریلیف فنڈم انہوں نے دیا انہوں نے سہلاب کے موقع پر سرزلے کے موقع پر پچیس پچیس کروڑ پچاس پچاس کروڑ ایک ایک ہزار کروڑ روپے سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں تب آج صاحب بندی جی ان کے مول کی افتتاہ کے لے جا رہے ہیں پردھان منطری جی ان کے اس کام پر خوش ہیں سارا ہندوستان ناس کر رہا ہے اگر وہ خود اپنا ہی کھاتے پیتے موت مستی کرتے اولاتے پھولاتے صرف کسی کو ایک ٹکا نہ دیتے تو ساری دنیا کہتی یہ بخیل ہے ساری دنیا کہتی اس کے دولت کو ہڑپ لے یا مرنے کے بعد سارے مول پر دوسروں کا قبضہ ہو جائے گا لیکن ان کے اس کارنامے نے کہ خود کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ آدمی وہی ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے اسی پرعمل کرنے کی وجہ سے آدھو لوگوں کی آنکھوں کا تارہ بن گیا ہے اور آس امریکہ یورپ کے لوگ کہتے ہیں کتنا کھاؤ گے تم آدمی وہی ہے جو اپنے سے دوسروں کو لاب پہنچائے قرب تاجب ہے کہ سرکار دو جہانے یہی پیغام چودہ سو سال پہلے اپنے غلاموں کو عطا کیا ہے سارے جتنے دانشور آج کہتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کیلئے لاب دائیک ہو جو دوسروں کو اپنے سے فائدہ پہنچاتا ہو کس قدر تاجب کی بات ہے کہ جو بات آج دنیا کے اسکولر کہتے ہیں یہی پیغام چودہ سو سال پہلے پیغمبر آزم نے دی نماز روز حج و زکاة کا پیغام سب اپنی جگہ مگر ایک اخلاقی مورل ویلوز کی بات جہاں آئی ہے اخلاقی پہلو کی بات ایک اچھا شہری بننے اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانی کی بات تو حضور نے کس قدر زبر تست پیغام دیا آقا فرماتے خیرون ناس میں ینفعون ناس تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو خیرون ناس میں ینفعون ناس دا بیسٹ امانگ پیپل لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو اپنے سے فائدہ پہنچانے والا ہو اپنے پلان سے اپنی زبان سے اپنے مال سے اپنے ہاتھوں سے اپنی ایکٹیوٹیج سے اپنی اسمائلنگ سے اپنے اپنے ان کے ساتھ چلنے سے ان کا دکھ درد سن لینے سے ان حاجت مندوں کے مسکرہ کے بات کر دینے سے اس کا غم دور ہو جاتا ہو وہ ریلیکس فیل کرتا ہو یہ ایک اتنی بڑی عبادت ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو آج دولت کے نشے میں چہرہ گھومانے والا دولت کے نشے میں چہرے کو غصتے سے تم تمانے والا دولت کے نشے میں خریموں کو جانور سمجھنے والا دولت کے نشے میں ہمیسہ بھیس بن کے بیٹھنے والا وہ جان لے کے حضور نے کیا کرمایا ہے سرکار کہتے ہیں کہ احب العمال اللہ تعالی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے ادخال السرور فی قلب المومن یعنی ایک مومن کے دل کو خوش کر دینا اللہ کے نزدیک تمام عمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے یعنی مومن کو خوش کر دینا مومن خوش کر دینا چاہے مسکراہت سے خوش ہو جائے چاہے ان کے استقبال کے لئے کرسی سے اٹھ کر ان کو خوش کر دیا جائے چاہے ان کو تھوڑا مال دے کے خوش کر دیا جائے ادخال السرور یعنی خوشی کو ان کے دل میں داخل کر دینا ایسی باتیں کرنا جسے ان کا غم دور ہو جائے ایسی باتیں کرنا جسے کہ وہ فرخت محسوس کرنے لگے اس کو دبانے کی باتیں گرانے کی باتیں مارنے کی باتیں ظلیل کرنے کی باتیں نام بگاڑنے کی باتیں تباہ کرنے کی باتیں تھانے پولیس اور کچھ ریک کے جھنجٹ میں پھسا دینے کی باتیں نہیں بلکہ ان کو ایسا کرنا ہے کہ اپنے سے ریلیکس دینا ہے اپنے سے ان کو خوشی دینا ہے اپنے سے ان کی زندگی میں انجوائے دینا ہے اس کو سرکار فرماتے ہیں احب العمال اللہ تعالیٰ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے کہ اپنے سے دوسروں کو دکھ نہ دیا جائے بلکہ مومن کے دل کو خوش کر دیا جائے آج ہم اپنے کیریکٹر کا جائزہ لیتے ہیں تو صاحب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز پر نماز پڑھتے جا رہے ہیں نماز پنجگانہ کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں نماز پڑھتے ہیں اشراق چارس تعوابین لیکن اس قدر بخیل ہیں بخالت اتنی ہے کہ ایک پیسہ پاکٹ سے نہیں نکلتا اور صاحب سینے میں درد ہوتا ہے جب کبھی وہ دس روپے کا چندہ مسجد میں دے دیتے ہیں نہیں زکاة کا قانون اسی لیے آیا ہے تاکہ میرا مال پاک ہو جائے قیامت کے دن یہ مال گنجہ ساپ بن کے مجھ کو نوڈہ سائی ورنہ وہ ساپ قیامت کے دن ہمارا مال ساپ بن کر میرے پورے جسم کو گرج کر وہ اپنا موں میرے موں کے سامنے لائے گا اور اس کے موں پہ تماشا مار کے بولے گا میں تمہارا وہ مال ہوں میں تمہاری بکری میں تمہاری گائے میں تمہارا بیل میں تمہارا اونٹ میں تمہارا سونا میں تمہاری چاندی میں تمہارا فیٹس دیپوزٹ میں تمہارا وہ مال ہوں جس سے تو بزنس کرتا تھا اب اس کو گنجہ ساپ یعنی اندھا ساپ قیامت کے دن اس پر اللہ مسلط فرما دے گا اور پھر اس کو اس وقت تک تکلیف پہنچاتا رہے گا جب تک کہ حساب کتاب قیامت میں مکمل نہ ہو جائے یہ مال اتنا خطرناک ہے زکاة نہیں دینا اور زکاة دینے سے مال پاک ہوتا ہے زکاة دینے سے دل بھی پاک ہو جاتا ہے اور دل میں مال دینے والی کی محبت رہتی ہے نہ کہ مال کی محبت ہوتی ہے جو زکاة نہیں نکالتا اور صدقات نافلہ نہیں کرتا ان کے دل میں مال بستا ہے دس ٹاکا نکلا یہاں چپتا ہے پانچ ٹاکا نکلا درد یہاں ہونے لگتا ہے یہاں آنکھ سے آنسو بہنے لگتا ہے کیوں سوٹ کا میرا چلا گیا کیوں دو سو روپے میرا چلا گیا بیکار چلا گیا یا دو سو اگر بچ گئے ہوتے تو میں ریچارج کروا لیتا ہے موبائل یعنی اس کا سینہ بلکل تنگ رہتا ہے گھٹا ہوا رہتا ہے اور اللہ جس سے احسان کا معاملہ فرماتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے وہ ایک لاکھ بھی دینے کے بعد اس کا دل دکھتا نہیں ہے وہ مسررت سے کا احساس کرتا ہے کہ میں نے ایک لاکھ روپے اللہ کے رامے خرچ کیے اور مجھ کو یقین ہے کہ ایک لاکھ پچاس لاکھ لے کے میرے پاس باپس آئے گا چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک خرچ کر میں دس دوں گا ایک سے لے کے سو گناہ تک دوں گا ایک سے لے کے سات سو گناہ تک دوں گا یہ کہہ ہے جس کا دل انصرہ ہے صدر کی نعمت سے مالاوال ہو جس کا سینہ کھل گیا ہو اس سینے میں مال نہیں مال دینے والے کی محبت یہاں ہو جو آج دیا ہے وہی کل بھی دے گا میں نے اسی کی راہ میں دیا ہے دل کو کھولنا چاہتی زکاة ہمیں مال کی محبت سے اوپر نکالنا چاہتی زکاة ہمیں مال بھی پاک کرتی ہے دل کو بھی پاک کرتی ہے لیکن بہت سارے لوگ ہیں کہ صاحب نماز تو پڑھ لیں گے وہ لیکن اس سے دس ٹکا نہیں نکلے گا وہ صاحب اپنے بال بچوں پہ ہزاروں پہ خرص تو کر دیں گے وہ اپنے پلوز کے غریبوں کے علاج اور بیٹی کی شادی کے لئے ان کے پاس سے پیسے نہیں نکلیں گے وہ حج پہ حج تو جا کے پانچ بار کر لیں گے رمضان کا عمرہ پچاس بار کر لیں گے لیکن صاحب کہیں کہ وہ اپنے غریبوں کی مدد نہیں کریں گے جبکہ حج جس پر فرض نہیں ہے اس کو حج کی حج کے بارے میں زیادہ سوچنا ضروری نہیں ہے حج کی طلب دل میں رکھنا ضروری نہیں ہے اس پر نماز پنجگانہ فرض ہے پہلے یہ فرض آدھا کریں اور یہ فرض آدھا کرتا نہیں ہے اور حج کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کا مطبع یہ شیطانی سوچ ہے شیطان کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف سے سوچ آتی کہ مدینہ دیکھو مدینہ دیکھو کعبہ دیکھو تو پہلے مدینے والے مصطفیٰ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے پندرہ سال کے بعد سے جب نماز فرض ہوئی ہے کوئی نماز نہیں چھوڑتا پچھو نماز ہے مسجد میں ادا کرتا حدیث میاہ ہے کہ جو گھر میں وضو کر کے مسجد جاتا ہے ہر قدم کے بدلے میں نیکی ملتی ہے اور جب وہ نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے تو اس کو حج کا ثواب ملتا ہے تو جو حج گھر میں مل رہا تھا یہ نماز پنجگانہ پڑنا نہیں ہے اور حج کے لئے دوسروں کے سامنے بھیک مانگنا ہے مدینے کے حد نکلے بھیک مانگنا ہے مدینے میں تو وہاں بھی رہتا ہے مدینے میں تو وہاں نزدی بھی رہتا ہے مدینے میں تو بدعقیدہ بھی رہتا ہے مدینے میں تو بہت سارے بدعقیدہ جو رسول پاک کی توہن کر کے کافر ہو گئے یہ سارے کافر بھی رہتے ہیں تو مدینے میں رہنا ان بدعقیدوں کو کیا فائدہ پہنچایا بلکہ جو مدینے میں بدعقیدہ مرتا ہے وہ بقی میں کیوں نہ دفن ہو جائے فریشتے اس کی لاش کو اکھاڑ کے پھیک دیتے ہیں اور کوئی جو ہندوستان میں رہ کے مصطفیٰ کی حدیث پر عمل کرتا ہے اور مدینے میں مرنے کی تمنہ دل میں پالا مر پیسہ نہ تھا کہ مدینہ جا سکے وہ ہندوستان ہی میں مر گیا اگر اس کی طلب سچی ہوتی ہے تو فریشتے ان کی قبر کھوٹ کر ان کی لاش نکال کر جنات البقی میں منتقل کر دیتے ہیں اگر کوئی وہاں کا کافر وہاں دفن ہوگا اسے بقی سے نکال کے ہندوستان کے بدخانے کی طرف ڈال دیتے ہیں اور جو یہاں مدینے کی طلب میں مر گیا ان کی لاش کو پاتے ویسال فریشتے مدینے پہنچا دیتے ہیں تو اصل میں وہ طلب رہنی چاہیے آئے بار بار عمرہ کے لیے جاتے رہنا غریب بھائی پریشان اور محتاج ہے اس کی مدد نہیں کرنا یہ نہیں جانتے کہ حج کا سفر سفر حج ہمیں غمگساری ہمدردی فراتر نیٹی برادر ہوت کا سفر دست پیغام دیتا ہے کس کا حج قبول ہوگا کس کا نہیں ہوگا وہ تو اللہ کو معلوم ہے جس پر فرض ہو جائے فوری حج کرنا چاہیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے اگر تاخیر ہوئی تو مصطفیٰ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ تاخیر حج کرنے کی وجہ سے اس کی موت یہودی ہو کے مر جائے یعنی حالت یہودیت میں موت آ جائے نصرانیت کی حالت میں موت آ جائے آلہ حضرت کے شجرہ شریف پہ لکھا ہوا ہے جلدی سے حج کرنا ورنہ خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے یہودیت اور نصرانیت کی حالت میں موت آنے کا اندیشہ ہے یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ ہم سارا کام کرنے کے بعد بلاپے میں کھا کھنکھار کے جائیں گے نہیں نہیں بلکہ یہ کمپلسری ہے کرنا ہے اگر بیٹا کے پاس مال ہے تو بیٹا پہلے حج کریں اگر باپ کے پاس مال ہے تو باپ پہلے حج کریں اگر بیٹا کے پاس مال ہے باپ کے پاس نہیں ہے اتنا مال ہے کہ باپ کو بھی لے کے جا سکتا ہو تو جائے نہیں اتنا مال ہے صرف اتنا ہے کہ میں جا سکتا ہوں وہ تنہ تنہ حج کو جائے باپ پر الگ نماز فرض ہے بیٹا پہ الگ فرض ہے باپ پر اپنا روزہ فرض ہے بیٹا پر الگ فرض ہے باپ پر اپنا الگ حج فرض ہے بیٹا پہ الگ فرض ہے یہ تو کہاں سماج میں لوگوں کی سوچ کی کمزوری ہے کہ باپ سے پہلے اگر بیٹا حج کو چلا گیا لوگ کہتے ہیں باپ حج نہیں کیا اور بیٹا کر لیا یہ وہ بولتے ہیں جو قانون اسلام نہیں جانتا ہے باپ پر بھی نماز فرض ہے بیٹے پر بھی فرض ہے باپ کے پاس اگر مال ہے تو قربانی واجب ہے بیٹا کے پاس مال ہے تو بیٹے پر الگ سے قربانی واجب ہے بیوی کے پاس زیورات ہے پچاس ہزار روپے سے زائد اس پر الگ صدق فطر واجب ہے اس پر ہر سال قربانی واجب ہے اگر اس پاس زکاة کے بارہ بار مال ہے تو زکاة اس بیوی کے زیورات پہ بیوی کے مال پہ زکاة فرض ہے جب بیٹا جوان ہو جائے تو باپ پر صدق فطر نہیں ہوتا جب بیٹی جوان ہو جائے باپ پر صدق فطر نہیں ہوتا ان کے پاس مال ہے تو وہ نکالے مال نہیں ہے تو نہیں نکالے باپ ارپتی ہے تو اس پر فرض ہے بیٹا کے پاس اپنا کوئی مال نہیں ہے تو اس پر نہیں فرض ہے زکاة فرض نہیں ہے صدق فطر واجب نہیں ہے قربانی واجب نہیں ہے ایسا نہیں کہ پچھلے بار بیوی کے نام سے دلوایا تھا اس بار اپنا نام سے دلوا لے نہیں قربانی کے دنوں میں جن کے پاس نصاب کے برابر مال ہو ان پر قربانی واجب ہے چاہے بیٹا چاہے بیٹی چاہے بیوی چاہے شہر اگر سب کے پاس ہے تو سب پر واجب ہے ایک گھر میں ایک پورا بڑا جانور زبا ہو جائے باپ کیا تھا تو میں نہیں کروں گا سب پر سب کو الگ الگ مرنا ہے سب ہوں کو اپنی اپنی قبر میں الگ الگ سوال کا جواب دینا ہے سب ہوں کو اپنے اپنے الگ الگ پلسرات پر گزرنا ہے تو باپ بیٹا کے پاس مال تھا وہ حج کر لے باپ کے پاس نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے پھر یہ کیا کہنا ہے کہ صاحب بیٹا چلا گیا باپ کو نہیں لے گیا ہاں اگر اس کے پاس زیادہ مال ہے باپ کو بھی لے کے چلا جائے تو سونے پہ سو آگا اگر نہیں زیادہ مال ہے تو اپنا فرض وہ ادا کر لے اور یہ کہنا کہ باپ چلا گیا بیٹا چلا گیا باپ کو نہیں لے گیا یہ جہالت ہے یہ تو ہندوستان کے لوگیں کہ کھاک کھنکھار کر اخیر میں حج کرنا چاہتے ہیں وہ انڈونیشیا کے لوگ وہاں شادی سے پہلے وہاں کے ینگ لڑکے ینگ لڑکیاں حج سے فارغ ہوتی ہیں وہاں جب اللہ لڑکا دیکھنے کوئی جاتا ہے لڑکی والا تو پوچھتا ہے آپ کے بیٹے نے کتنا حج کیا ہے کوئی بولتا ہے چار حج کیا ہے تین حج کیا ہے پانچ عمرے کیا ہیں وہاں جوانی کے دنوں میں عمرہ کرنا اور حج کرنے کا چلن ہے لڑکیاں شادی سے پہلے دو چار حج باپ کے ساتھ کر لیتی ہیں اور شادی کے موقع پر لوگ پوچھتے ہیں کیا آپ کے بیٹی نے حج بھی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے ملتا ہاں ہاں وہ تین حج ہمارے ساتھ مہار بیٹی کر چکی ہے شادی سے پہلے اور ہندوستان کا حاجی جب ان کا چملہ چہرے کا لٹک جاتا ہے جب وہ دانہ پچانے کے قابل پیٹ نہیں رہتا ہے اس وقت وہ ہمارا حاجی جاتا ہے کفن لے کے جاتا ہے تاکہ راستے ہی میں مر جائے تو وہیں اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے یا وہیں دفن کر دیا جائے گھر والے چلو حاج کرنے گیا وہیں مر گیا اب قیامت تک جنت ملتی رہے گی اور قیامت تک حاج کا سواب ملتا رہے گا یعنی اخیر میں بھیجنا ہے تاکہ وہ مر بھی جائے تو کوئی صدمہ نہ ہو اور اس لیے ہندوستان کا حاجی جب وہاں جاتا ہے کہیں کوئی خجور کے پیکٹ باٹ رہا ہوتا ہے وہاں دوڑ کے لینا کہیں کوئی جوس باٹتا ہے وہاں دوڑ کے جا کے جوس دس 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 دماغ کر لینا دو چار پینا پیٹ کا بھر جانا پھر باقی جوس کا پھیک دینا یعنی صرف یہی سب کرتے رہنا لالچ اور حرس ایسانی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ترکی کے لوگوں کو اور بہاں کے بہت سارے لوگوں کو رمضان کے دنوں میں پیسہ لکھ جاتے ہیں وہاں گڑی گڑی نوٹ وہاں خجور ہیں نفیس قسم کی خجور ہیں ایک چالیس چالیس ریال یعنی دو تو ہزار تین تین پانچ پانچ ہزار روپے کی خجوریں خرید کر افطار کروانا لوگوں میں باٹنا پیسے باٹنا تذبی باٹنا ٹوپی باٹنا مسلح باٹنا یعنی وہ لوٹانے کیلئے پیسہ لے کے جاتے ہیں چونکہ مکہ کی ایک نکی ایک لا کے برابر ہیں مدینہ کی ایک نکی پچاس ہزار کے برابر ہیں اس لئے وہ مال لے کے جاتے ہیں لوٹانے کے لئے اور ہندوستان کے حاضر جاتے ہیں لوٹنے کے لئے وہاں جوس لوٹ لینا خجور لوٹ لینا دس بیس کے جی خجور جمع کر لینا اور آتے وقت دھیر سارا مال ہو گیا تو سارا خجور ہوتل ہی میں چھوڑ کے چلا آنا چونکہ وہاں لگج کا مسئلہ ہو جائے گا لینا ہے اب ظاہر سے بات ہے ساری زندگی میں صدقات و خیرات تو جانا نہیں اور اخیر وقت میں وہاں گیا ہے تو اب سوچتا ہے کہ چاروں طرف سے لی لیں اور لوٹ لیں شروع سے عادت ڈالیے خدمت خلق کی دوسروں کو دینے کی اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی نماز روزی حج و زکاة کی اور خاص کر کے صدقات و خیرات اور واجبات کی اور اپنے گھر میں چرچہ کریں دین کا کہ بی بی عورتوں پہ الگ حق ہے مردوں پہ الگ حق ہے اولاد پہ الگ حق ہے والدین پہ الگ حق ہے یہاں تو ساری زندگی گزر گئے اسی سال کے ہو گئے ایک دل بھی گھر میں چرچہ نہیں ہوا کہ اسلام کیا سکھاتا ہے حضور کی مقدس زندگی کیا ہے سرکار کی پرائیویٹ لائف کیسے تھی انڈی ویزول لائف کیسے تھی کلیکٹیو لائف کیسے تھی وہ خلوت میں کیسے رہتے تھے جلوت میں کیسے رہتے تھے جن کافروں نے حضور کے نکاح کو ٹارگیٹ کیا ہے وہ کافر کیا جانے عرب کا کلچر الگ ہے ہندوستان کا کلچر الگ ہے آدھ بھی عرب کے ماحول میں چار شادیاں عام طور پر لوگ کرتے ہیں اور چار شادی جو کرتا ہے اس کو عزت کی نگاہ سے آدھ بھی دیکھا جاتا ہے ہندوستان میں جو دو شادی کریں اس کو ہم ایاش کہتے ہیں ہندوستان میں تین شادی کریں اس کو مہا ایاش کہتے ہیں لیکن جو عرب میں ایک شادی کرتا ہے اس کو لوگ مسکین کہتے ہیں اس کو لوگ فقیر کہتے ہیں اس کو لوگ صاحب قریب کہتے ہیں جو چار بیوی والا شہر ہو اس کو لوگ عزتار کہتے ہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں چونکہ عرب کا ماحول آج تک چار بیوی کے کرنے کا ہے ہندوستان کا کلچر وہ نہیں ہے ہندوستان میں ایک بیوی پر اکتفا کرنا وہ اگر مر جائے تو بھی شادی نہیں کرنا چاہے زنہ کرنا مگر شادی نہیں کرنا چاہے بیٹی جب شادی ہوئی تھی طلاق ہو گئی پھر تبارہ شادی نہیں کروانا شوہر مر گیا پھر تبارہ شادی نہیں کروانا اسی ایک بیٹے گھلے کے رہ جائیں گے نہیں نہیں یہاں تو ہے کہ اگر پچاس سال کی کوئی خاتون ہے اگر وہ شوہر ان کا مر گیا ہے اس کی شادی کرا دے دے تاکہ پاؤں نہ بہہ کے زبان نہ بہہ کے دل نہ بہہ کے ہاں سے بچہ پائیں گے یہاں ہمیں شادی کرا دینی چاہیے بیوہ کی بھی ہو طلاق شدہ کی بھی ہو یہاں تک ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری عمر اسی سال ہو جائے اور مجھ کو پتا بھی چل جائے میں کل مرنے والا ہوں پھر بھی میں بغیر بیوی والے ہونے کی حالت میں مرنے والے ہوں